اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں؟ آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہم فریش فوڈ کوکنگ چینل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی مزیدار ریسپی کیمہ بھرے کرے لے کی تو چلیں ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کریلے کو ایسے رگڑ کے اوپر سے چھیل لیں گے اس کا پروسس لمبا ہوتا ہے اس لئے سب سے پہلے ہم کریلے چھیل کے اس کو نمک لگا کے سائیڈ پر رکھ دیں گے کیمہ بھار میں تیار کریں گے تو یہاں بھی میں نے آدھا کلو کریلے لیے تھے ان کو میں نے سارے چھیل لیے ہیں اس کو ہم بیسٹ نہیں کریں گے اس کو بھی استعمال کریں گے اب اس کو کٹ لگائیں گے اور اس کے بیج نکال لیں گے اس طرح چھوڑی کی مدد سے اس کو کٹ لگائیں گے اس کے بیج نکال لیں گے سارے خالی کر کے اس کو پھر ہم اس کو نمک لگائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح خالی کر لیں گے میں سارے خالی کر لوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہاں پہ میں نے سارے بیج خالی کر لیا یہ دیکھیں سارے میں نے نکال لیا اب یہ جو بیج نکال لے تھے اور یہ اس کا جو چھلے وہ چھلکیں ہیں اس کو لیدہ کر لیں گے توکری میں کسی میں ڈال لیں گے یہاں پہ ایک چمچ میں نے نمک لیا اس کے اوپر لگا دیں گے اچھی طرح اس کو لگائیں گے یہاں پہ جو میں نے ٹوکری میں نکال لیا بیج اس کو بھی نمک لگا دیں گے اچھی طرح نمک لگا کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے اندر ہی رکھ دیں گے یہاں پہ میں نے اس کو بھی لگا دیا اس کو بھی لگا دیا تیسے چالیس منٹ کے لیے اس کو ہم رکھ دیں گے پھر میں اس کو اچھی طرح اس کو گوش کروں گی اور یہ نرم بھی ہو جائیں گے تب تک ملتے ہیں تیسے چالیس منٹ تو یہ دیکھیں چالیس منٹ ہو گئے تھے میں نے ان کو چالیس منٹ دوب میں رکھا اس کے بعد میں نے انہیں واش کر کے اچھی طرح پانی ان کا ایسسٹ ڈرین کر لیا تھا یہاں پہ اس کو بھی میں نے دھو گے ٹوکری میں سارا پانی نکال کے اس کو میں نے کونڈی میں اس کو الکا الکا پیس لیا بیج کو تو اس کو آپ دوب میں رکھیں گے تو اس کی کرواہت آپ کو زیادہ فیل نہیں ہوگی آپ کے کریلے جو ہیں وہ کڑوے نہیں بنیں گے تو چلیں آپ باقی کا اس کا مکسٹر ریڈی کرتے ہیں کیمے کا تو سب سے پہلے جو کیمہ ہم تیار کریں گے یہاں پہ میں نے آدھا کیلو کیمہ لے لیا تھا دو چمچ تقریبا میں نے لسندر کا پیس لیا ہے تھوڑی سی مرچے لیا ہے دو ادھا ٹماٹر لیا ہے یہاں پہ آدھا کیلو پیاز میں نے چھیل لیا ہے پہلے میں کیمہ اوپر اکھلوں گی یہاں پہ میں نے پریشر لے لیا ہے اس کے اندر کیمہ ڈال دوں گی بسم اللہ لسندر کا پیس ڈال دوں گی ایک ٹماٹر میں پہلے ڈال دوں گی دو پیاز بھی ساتھ ہی کیمے کے ڈالیں گے باقی کا پیاز جب ہم اس کی بنائیں کریں گے کیمے کی پیس سارا کو شامل کریں گے سکھا دنیا ڈال دیں گے ایک چمچ ایک چمچ ہلدی کا ڈال دیں گے ایک چمچ زیرہ ڈال دیں گے ایک چمچ اب یہاں پہ نمک ڈال دیں گے میں آدھا چمچ ڈال دیں گے ایک گلاس پانی کا ڈال کے اس کو کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے دس سے بارہ منٹ کے لیے پریشر لگائیں گے ملتے ہیں دس سے بارہ منٹ ہو گئے میں نے پریشر کو کھول لیا اب اس میں گی ڈال کے اس کی بنائیں کریں گے کیمے کی دو سے تین چمچ گی ڈال دیں گے اس کی بنائیں کر لیں گے اس کی بنائیں کر لیں گے یہاں پہ اب ہم ایک کب دہی کا شامل کریں گے اس کے اندر یہ پیاز جو میں نے لیا تھے وہ میں نے سارے چوب کر لیا ہے اب نورمال سائز پہ چار عدد پیاز بھی لے سکتے ہیں تماماٹر اور مرچے بھی میں نے چوب کر لیا ہے یہاں پہ دہی کو ہم پھیج لیں گے یہاں پہ دہی کو ہم پھیج لیں گے اچھی طرح بسم اللہ بسم اللہ اس کا پانی گوشک کریں گے بعد میں پیاز اور ٹماٹر ڈال کے اس کو پھیج لیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور اس کی بنائیں کریں گے جب تک کیمے کی بنائیں ہو رہی ہے تب تک ہم یہاں پہ ایک پین لیں گے چھولا جلا لیا ہے میں نے گیر ڈال دیں گے اس کی اندر جاں کوکنگ آئل یہ جو سارا میں نے اس کا میکسر ریڈی کیا تھا پریلے کا بیج وگیرہ پیسے بھی اس کو فرائے کرنے کے لیے ڈال دیں گے بسم اللہ اس کو ہم نے براؤن کرنے پھر ڈالنے اس کے اندر کیمے میں میکس کریں گے براؤن کرنے کے بعد یہاں پہ گیا لگ ہو چکا ہے اب ہم پیاز ڈال دیں گے بسم اللہ تماتر شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح پکا لیں گے اس کو اچھی طرح پکا لیں گے یہاں پہ ایک چمچ میں نے سابو دھنیا کے لیے وہ بھی ڈال دیں گے ان کو تھوڑا سپائسی کرنے کے لیے میں نے آدھا چمچ ملچوں کا اور ڈال دیا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو یہ براؤن ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اس کو اچھی طرح براؤن کریں گے پھر ڈالیں گے یہاں پہ دیکھیں تو کیما ماشاء اللہ پہ گرم مسالے ایک چمچ بھر کے ڈال دیں گے گرم مسالے کا اب میں اس کا چولہ بند کر دوں گی اور اسے کسی باول میں نکال لیتے ہیں کیمے کو یہاں پہ براون ہو چکا ہے کیمے میں ڈال دیں گے تو یہاں پہ میں نے کھلے برطن میں کیما ڈال دیا تو اسے ٹھنڈا ہوگا پھر اس کی فیلنگ کریں گے کریلوں کی سارا مکس کر دیں گے ویج آپ بلکل بیس نہ کیا کریں یہ ضرور ڈال کریں اس کو براون کر کے اس کا ٹیسٹ بہت ابدس کریلوں میں آتا ہے تو چلیں آپ فیلنگ کر کے میں آپ کو کریلوں کی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ سوئی لی ہے میں نے ایک دھاگا لیا وائٹ کلر کی نل کی کریلے میں سب سے پہلے ہم کیما فیلنگ کریں گے کیمے کی اس کو اچھے سے فیل کر کے اس طرح فیلنگ کر کے سارے رکھ لیں گے تو یہاں پہ سارے کریلوں میں فیلنگ ہو چکی ہے اب یہاں سے ہم اس کو سی لیں گے اس طرح یہ دیکھیں اگر آپ سییں گے تو کھلیں گے نہیں آپ کے کریلے یہ دیکھیں سارا اچھی طرح میں نے اس کو سی لیا اس طرح دھاگا بھی نہیں کھلتا اور کریلے کی فیلنگ بھی باہر نہیں آتی اب میں باکی کے سارے کرلوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں سارے کریلے میں نے سی لیا اب اس کو فرائے کریں گے یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لے لیا نون سٹک کی اس کے اندر تھوڑا سا گھی ڈال دیں گے تو یہاں پہ میں نے جولا چلا لیا نیچے بہت زیادہ گھی نہیں ڈال لیں گے ہم اس میں تھوڑا سا ڈال لیں گے اب کریلے رکھتے جائیں گے اس کے اندر اب یہاں پہ ہمیں اس کو لو فلیم پہ پکانا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنا کیونکہ نیچے اوپر سے یہ جال جائیں گے اور اندر سے یہ کھک نہیں ہوں گے اب اس کو میں ڈکان دے کر اس کے اوپر ڈھاک کر اس کو پکاؤں گی یہ تھوڑی دیل بعد اس کو میں چیک کرتی رہوں گی سائیڈیں چینج کروں گی اس کی تاکہ سارے سائیڈیں براون ہو جائیں اس کی سائیڈیں براون ہو چکے ہیں اب ہم کیمہ ڈال دیں گے اس کی اندر کیمہ ڈال دیں گے سارا بسم اللہ مکس کرنے کے بعد اس کو 10 منٹ کے لئے دمدے رکھ دیں گے ہم دھر کریں یہ دیکھیں 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 5 منٹ ہو گیا اس کو پکتے ہوگے 5 منٹ کے لئے اور اسے cover کریں گے تاکہ اچھی طرح ہمارے کرے لے جو ہمیں گل جائیں تو یہاں پہ 10 منٹ ہو گیا چولا میں نے بند کر دیا اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست لکھ آئی ہے کیمہ بھرے کریں گے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت زبردست بہت زبردست بہت زبردست Br ups